اس طرح کی بولنگ ہوئی ہے آپ سمجھتے ہیں وسیم جونئر نے بہتر بولنگ کی زمان خان نے بہتر بولنگ کی یا پھر ہماری بولنگ بھی دباؤ کا شکار ہو گئی مچل اور اس کے سامنے فلپس کے نہیں دیکھیں بہتر بولنگ اس کو کہا جاتا ہے جہاں آپ میچ میں اپنی ٹیم کو لے کے آگئے یہاں میچ میں کہیں بھی نہیں لائے آپ بلکہ آپ شاہین کی ان تین آؤٹ کرنے کے بعد میچ میں آگئے تھے مگر دوسرے انڈ سے کہیں بھی سپورٹ نہیں ملی پہلی بات تو یہ ہے کہ نیا بول سے لگ رہا پاکستان میں سوئنگ کا کوئی فیشن ختم ہو گیا ملکہ سوئنگ بول ہوتی نہیں ہے نا تیز بول کرنی ہے آج تو زمان سے بولنگ نہیں گین کرائی جبکہ زمان مہدرت کیا نیا بول نہیں کرتا اور حارس بھی نیا نہیں کرتا تو اب یہ خود فسے میں ہے کہ اب بیچ میں ہمیں ایک بولر چاہیے نسیم کیا انفٹ ہوا تو ان کا سارا کمبینیشن بگڑ گیا اب حارس بیچ میں بول کرتا ہے اب اوپر سے اس کو مار پڑتی ہے اب وہ آیا بیچ میں بیچ میں اللیڈی وہ ایکسپوز ہو آیا کیونکہ ان کی دو دو ویپن تھے ایک سلو وان ایک یور کر اور وہ سمجھتے تھے اور اب وہ ریڈ ہونا شروع ہو گیا اب اکثریت میں لیگز میں دیکھیں اگر آپ انہوں نے لاشٹ ٹائم امریکہ میں ٹیم ڈیویڈ ڈین ہے ایک اور میں پانچ چکے مارے ملکہ ان کا اب ریپو نیچے جا رہی ہے دیکھیں ہر چیز ایک ٹائم تک سسٹین کرتی ہے اس کے بعد اس میں امپروومنٹ کی ضرورت ہوتی ہے یا نہیں کریں گے تو آپ نیچے چلے جائیں گے اب آپ کو لوگ ریٹ کرنا شروع گا پھر آپ پہ کرکٹ کا لوڈ اتنا ہے کہ آپ کی اپنی ویلیو نیچے جا رہی ہے آپ فٹیگ میں کھیلتے ہیں زبدستی جب آپ باڈی میں ہنڈیڈ پٹسن نہیں ہوگا تو اس کا ریزلٹ ایسے ہی آئے گا سر بینچ پہ بیٹھنے سے کوئی سر آپ کے ویلیو ڈی ویلیو نہیں ہو جائیں گے اگر آپ اچھے ہیں نا تو آپ واپسی اچھا آئیں گے اب بہت امید ہے کہ نسیم شاہ اور مجھے بہت یقین ہے انشاءاللہ حسنین جس طرح وہ محنت کر رہا ہے وہ آیا نا سر بہت سے بولروں کو آگے پیچھ ہونا پڑے گا کیونکہ دیکھیں آپ کے پاس بولر موجود ہیں مگر جگن ابھی زمان آیا نا اس کی ایک سیریز اچھی جانے نے اس کو ابھی پروپر اس کا کانفیڈنس آر پڑے گا کانفیڈنس اوپر جائے کیونکہ ابھی یہ خفگان مچاو ہے بولر نہیں ہے بھائی کیوں بولر نہیں ہے چھے بولر میں آپ کو اسی کناہ دوں گا حسن اللہ وہ فٹو نیالا ہے حسنین وہ فٹو نیالا ہے نسیم شاہ وہ فٹو نیالا ہے تین آپ کے ٹیم کے اندر ہے دھانی کو نہیں کھلاتی شاہ نماز دھانی اب یہ دیکھیں نا نو دس بولر ہے کس ملک میں دس بولر ہوتے ہیں جو ایک سو چالیس سو پر ہوتے ہیں جی تو کہنے کا مقصد یہ ہے سر آپ کے پاس لائن میں بولر ہے آپ کو اپرچونٹی سیلیکٹ سیلیکٹڈ سیریز میں دینا ہے آپ نے ورلڈ کپ تک دیکھ رہا ہے آپ ان کو تھوڑا جس طرح میں نے ریزوان کے لیے بابر کے لیے بولا ہے ان سے بات کریں ان کو بولے آپ کو ہم ریش دینا چاہ رہے ہیں مگر ہم ریپلیسمنٹ میں یہ یہ چیزیں کرنا چاہ رہے ہیں آپ کی نولیج میں ہونا چاہیے اس طرح ہارش سے بھی بات کریں شاہین بھی ریہب کے بعد آیا شاہین چاروں میٹ منسلسل کھیل ہے یہی میں بولا اور میرے کو آپ ہی نے میری نولیج میں اضافہ کیا تھا کہ یہ واحد بولر ہے جس نے پورے سال میں سب سے آدھا بولنگ کیے تو آپ ایک بندہ ریہب سے اٹھ کے آیا ایک سال بھی نہیں ہوا ہے اس پہ اتنا بالنگ لوڈ ڈالے گا پھر پریکٹس کی بالنگ الگ ہوتی ہے یہ تو میچ کی بتا رہے ہیں نا تو اللہ نہ کرے اگر ورلڈ کپ سے پہلے کوئی میس ایپ ہو گیا پھر کیا ہوگا آپ تو یہی میرے کہنے کا مقصد ہے سر آپ کو تھوڑا سا سپنر کیوں نہیں ہے خورا سر ہیں لائیں گے پھر وہی والی بات آپ اگر اچھے محران ممتاز کی آپ بات کرتے ہیں میں سر بول ہوں انہوں نے جب وہ انفٹ ہو گیا تھا نومان علی سر آپ کو میں بتا دوں پنڈی سے اور فیڈرل سے جب فیڈرل سیسٹم تھا اس سے وہ ایزے بیٹنگ آل آنڈر کھیلتے تھے اچھا فرس کلاس میں بیٹنگ آل آنڈر نہیں کھیلتے تھے اب بعد میں وہ بولنگ آل آنڈر بن گئے صحیح ہے کہ آپ کو ملے گی تو ہم بولنگ دے دیں گے آپ پہ سات نمبر چھے نمبر آپ بیٹنگ کریں گے صحیح اگر وہ گیا تو وہ کیوں گیا اس پہ ہم بات کریں گے لیکن ایک کالر بڑی جیسے ہول پر ہے اسلام علیکم اسلام علیکم سائد انساری بولنا ہوں حضر آباس صاحب جی انساری صاحب کیا کہیں گے آپ بھائی جانے بھائی آپ کے ٹیم جو ہیں نا یہ انڈر نائنٹین کی ٹیم رہ گئی ہے صرف کیسے بھائی چوبیس سال کے لڑکے ہیں ستائیس سال کے لڑکے ہیں کہاں سے انڈر نائنٹین ٹیم رہ گئی ہے بھائی بھائی وہ انٹر نیسٹر ٹیم ہے اور پاکستان کی ٹیم جو ہے نا انٹر نائنٹین کی ٹیم ہے اچھا جس طرح انہوں نے آزم کو موقع دیا ہے یار یہ خرم کو یہ موقع دینا ہے ماشاءاللہ شردیل کو یہ موقع دینا ہے کہ یہ بھی اپنے سٹرس صحیح کرنے ہیں دونوں اچھا ٹھیک ہے آپ تو شردیل کی اس لیے بات کر رہے ہیں کہ لطیف آباد میں آپ رہتے ہیں شاید اس کے گھر کے پاس نہیں میں اچھا دوڑ ہیدر آباد سے رہتا ہوں اچھا چلیں چلیں بہت بہت شکریہ آپ کا آپ نے ہمیں کال کی انساری صاحب تھے ہیدر آباد سے دیکھو کیسے لوگ اپنی رائے گرے میں نے اس دنی بھی بولا سر آپ ورلڈ کپ کا میچ ہا رہے ہیں اکمانستان سے سیریز ہا رہے ہیں میچ میچ ہوتا ہے پاکستان ٹیم جیتی ہے اور ہارتی ہے ہر پبلک کا یہ غصہ ہوتا ہے جو محبت میں جب آپ جیتے ہیں تو ایسی سیلیبریٹ بھی کرتے ہیں تو غصے میں زیاد سے ریاکشن تو آئے گا مگر بات ساری ہوتی ہے سر آپ کی ٹیم سیلیکشن پھر پلائنگ ایلیون کی سیلیکشن وہ غلط تھی ہاں بالکل دونوں تینوں میچوں میں چاروں میچوں میں بولتا ہوں پلائنگ ایلیون گللچ سیلیکٹ ہوئی ہے پھر یہاں سے جو گائنہ وہ بھی میرے ایک آتھ پلائر کی گنجاش تھی اور کوئی میرے کو اس میں کبھات نہیں بولتے ہوئے آپ کو نواز کو نہیں بھیجنا تھا آپ کو مہران کو بھیجنا تھا جب آپ تین لڑکے ڈیزیورنگ بھیجنا تھے تو چونتہ بھی بھیج جیتے ہیں آپ نے جب کھلانے ہی اس کو ایک میچ ہے اب نواز آپ کے سمجھ رہا ہے آپ کھلے کا کلب ہے ان کا کام بولنگ میں میڈل میں آکے بولنگ کرنا ہے ان کا کام آٹھ گندوں پر بیسرن نہیں ہے تو آزم کھلے گا اب آزم کھلے گا میں بولتا ہے پانچوں مجھ کھلا چاہے بھائی نہیں ہو رہا نا آپ پانچ مجھ کھلاتے بھائی ہم نے پانچ مجھ دیں آپ کو اب اس کا دوارہ چانس بناتی ہے اب کیا ہوتا ہے اب تین مجھ کھلایا بھائی نہیں ہوا سالوں کے بعد ہوتا ہے تین مجھ گندے ہو گا ریزن مل گیا آپ پوری سیریز دیں تین سال میں وہ دس مجھ کھلے نو دنو یہی میں حرص کر رہا ہوں نا آپ ان کی لے لیں سائد زیادہ فران کی لینے حسیب اللہ کے اللہ کرے یہ لوگ لانگ ٹرم کھلیں مگر اوپورچنیٹی ان کو کانفیڈنس کے ساتھ دے نا گھڑکوں کو یہ انگلی کھٹانے والی بات ہو رہی ہے کہ آپ کھل لیں سات نمبر چھے نمبر کھل لیں وہ آ کہاں سے رہا اوپنر سے آ رہا ہے اس پر ہم مزید بات کریں گے لیکن اس وقت پروگرام میں ایک بریک لے رہے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں ہا کرو پروگرام میں بریک کے بعد ایک پرطبہ پھر پاکستان کے ٹیسٹ اوپسر خورم منظور کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اگر آپ اپنی کالز کے ذریعے اپنے جذبات کا اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیں تو کراچی کا کورڈ 021 ڈائل کر کے 3580 4224 پر کال کیجئے گا اور خورم منظور سے کوئی سوال پوچھنے چاہیں تو ضرور پوچھئے گا اب خورم آخری میچ ہے اتوار کو آپ سمجھتے ہیں چینجز ہوں گی رزوان آرام کریں گے بابر آرام کریں گے یا نہیں سر مجھے ایسا لگتا ہے پرسنلی رہا ہے کہ ان کو تمام جو سینئر ہیں سوائے شاہن کی کیونکہ وہ کیپٹن ہیں فخر کو بھی آرام کرائیں فخر کو بھی ریسٹ کرائیں کس کو پھرائیں مجھے بتا ہے دیکھیں سائب زیادہ فران کی پوزیشن تھوڑی بہتر ہوگی پھر اس کے بعد سائم کو بھی ریلیو ملے گا اور اس کو یہ ہوگا کہ اب میں ہوں رزوان نہیں ہے پرین تو لے نا اب بل سہی ہے بھئی آپ اپنا گیم کھیلو اپنا سہی ہے بچہ نا ہے کم میچ کھیل ہے اچھا کھیلتا ہے مگر اس کا لب یہ نہیں آپ اس کو بولو بھائی تو جا مو اٹھا کی شروع ہو جا ایسا نہیں ہے آج تو تھوڑا کاشیس کھیلتا دیکھیں دو اننگیں خراب ہو گئی نا آج سمجداری یہی میں بولا ہوں لیکن گین اچھی پڑی دیکھیں انٹر نیشنیل کے اندر یہی ہی ہوتا ہے آپ کی دو اننگ خراب ہوتی نا آپ پر پریشر آ جاتا ہے تو یہ چیز تھوڑا تھا اس کو ریلائز کرنی پڑی کہ آپ ہمارے لیے اچھا ہم آپ کے لیے لانگ ٹرم سوچ رہے ہیں مگر آپ کو تھوڑا پریشر لے کے کھیلنا ہوگا آپ اپنا گین نہیں چھوڑیں مگر شورٹ سیلیکشن اچھی کریں تو آپ بتائیں نا کون کون آ سکتے ہیں فخر جمان بابر آزم رضوان کی جگہ دیکھیں آدم اندر آ جائے گا حسیب اللہ آ جائے گا اور ساتھ میں وہ ہوگا یہ ساتھ زیادہ فران اوپر آ جائے گا بیٹنگ میں آپ آمیر جمال کو دوبارہ کھلیں اب آمیر جمال کا بنتا کھلانگا پہلے آپ نکھیں نواز کہا جائے گا سر ڈروپ ہوگا نا پانچ سال سے وہ کھیل رہے ہیں اگر ابھی بھی وہ سینئر نہیں ہے بینچ پہ بیٹھ کے سینئر بنیں گے مجھے بتائیں آپ صحیح ہے اگر میں غلط کہہ رہا ہوں پانچ سال سے تو نواز ٹیم کے ساتھ ہے تو ٹیم کے ساتھ ہونے کا مقصد کیا ہوتا ہے صحیح ہے بینا کھیلے یا آپ سو میچ کے تقریباً کھیل چکے ہو پھر سپنر نہیں ڈالیں ہم پھر تو سر آپ کے سپنر بھی اور چخار کو رکھیں ٹیم میں افتغار سینئر نہیں ہے مگر میڈل آرڈر میں کوئی نہیں ہے تو کیا کیا اس نے کیا کیا تالیس رنزے